دیر رات آئے بھوکم میں پاکستان اور افغانستان میں اب تک نو لوگوں کی موت ہوئی ہے افغانستان کا ہندوکش اس بھوکم کا کیندر تھا اور پاکستان کے کئی شہروں میں بھی بھوکم کا اثر دکھا دیر رات محسوس ہوئے بھوکم کے یہ جھٹکے اور اب مرنے والوں کی سنخیہ نو پہنچ گئی ہے گھر سے باہر لوگ نکلے بھوکم کا کیندر افغانستان کا ہندوکش تھا اور پاکستان کی الگ الگ جگہوں پر بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے تھے رکٹر سکیل پر بھوکم کی تیورتہ 6.6 رہی یہ تصویریں دیکھئے کس طریقے سے کل رات 10 بچ کا 17 منٹ کے قریب بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے افغانستان پاکستان اور بھارت میں دلی انسی آر سمیت اتر بھارت کے کئی راجیوں میں بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے دلی انسی آر سمیت پورے اتر بھارت میں بیتی رات بھوکم کے جھٹکے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا دہشت اتنی کہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے نویڑا کی ہائی ریس بیلڈنگ میں رہنے والے لوگ خونخ زیادہ دکھے لوگ گھروں سے نکل کر پارک میں آگئے بھوکم پہ اتنا تیز تھا کہ لوگ کافی ڈر گئے تھے بھارتی موسم ویجیان ویبھا کے مطابق بھوکم پہ 10 بچ کر 17 منٹ پر آیا ریکٹر اسکیل پر اس کی تیورتہ 6.6 رہی بھوکم کا کیندر افغانستان کے ہند کش میں تھا بھارت کے علاوہ پاکستان کے سلام آباد، لاہور، راولپنڈی اور پیشاور میں بھی تیز جھٹکے لگے ساتھی افغانستان، ترکیمینستان، تازیکستان اور چین سمیت کئی دیشوں میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے دیش کے کئی شہروں میں بھوکم کی وجہ سے دہشت بھرا ماحول رہا کسی کے گھر کے پنکھے ہلنے لگے تو کسی کے گھر کی کھڑکیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے کافی تھی گری منترالے نے اس کے لیے منظوری دے دی ہے اس سے پہلے گری منترالے سے بجٹ کو منظوری نہ ملنے پر سیاست تیز ہو گئی تھی ڈلی ویدھان سبھا میں آج کیجریوال سرکار اپنا بجٹ پیش کرے گی گری منترالے کی طرف سے دلی سرکار کی بجٹ کو منظوری مل گئی ہے اس سے پہلے کچھ مددوں پر دلی سرکار کی طرف سے جواب نہ ملنے پر گری منترالے نے بجٹ پر روک لگا دی تھی بجٹ کو منظوری ملنے کے بعد سی ایم اروند کیجریوال نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بینا کسی بدلاو کے کچھ پوائنٹس ہائلائٹ کر کے بجٹ کو منظوری دے دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ کانون کے مطابق کیندر کو بجٹ پر ٹپنی کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے وہیں آم آدمی پارٹی کے نیتا سومناث بھارتی نے کہا ہے کہ اس بار دلی سرکار کا بجٹ چوکانے والا ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اکانومی بلڈ اپ ہوئے ہے دلی کے اندر ایک ایسا موڈل جس کے جریعہ عام آدمی جی پا رہا ہے اس کو جاری رکھیں گے اور کچھ اچھے اور چوکانے والے بھی چیز آئیں گے پسچو منگال کی مکشمنتری منتہ بنر جی آج سے تین دنوں کی اوڈیشا یاترہ پر ہیں آج وہ اوڈیشا کے سی ایم نوین پٹنایک سے ملاقات بھی کریں گی دو ہزار چوبیس کے عام چناؤں کے لیے تیسرا مورچہ بھی اپنی گھیرہ بندی میں جھٹ گیا ہے پسچو منگال کی سی ایم ممتہ بنر جی آج سے اوڈیشا کے تین دنوں کے دورے پر ہیں جہاں وہ اوڈیشا کے سی ایم نوین پٹنایک سے ملاقات کریں گی مکشمنتری ممتہ بنر جی منگلوار کی دوپھیر کو اوڈیشا کی رازدھانی بھوپنیشور پہنچیں گی وہ سڑک کے راستے پوری جائیں گے اور وہاں شری جگنناتھ مندیر میں پوجہ ارچنا کریں گے مکشمنتری ممتہ بنر جی اور مکشمنتری نوین پٹنایک کی ملاقات کے کئی مائنے نکالے جا رہے ہیں پارٹی کے ستروں نے کہا ہے کہ دونوں گیر بی جی پی مکشمنتری اگلے سال ہونے والے لوگ سبح چناؤ کی رنیتی پر چرچہ کر سکتے ہیں حالانکہ بنر جی نے دو ہزار چوبیس کے چناؤوں سے پہلے تیسرے موڑچے کے گھٹھن کے لیے دلی کے سی ایم اور آم آدمی پارٹی سپریمو اروند کیجریوال دوارہ بلائی گئی بیٹھک کو چھوڑ دیا تھا اس سے پہلے ممتہ بنر جی نے حال ہی میں سماجوادی پارٹی کے ادھاکش اکھلیش یادف سے بھی ملاقات کی تھی زی نیرز